السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ لیڈس کو کاروبار کرنا کیسا ہے؟ کیا اسلام کے اندر عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ کاروبار کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں؟ کیا اسلام عورت کو اتنی اجازت دیتا ہے کہ وہ عورت کاروبار کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہیں؟ انشاءاللہ بہترین سوال ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ اسلام کی عورتوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اور جو ہے عورتیں جو ہیں وہ کاروبار کر سکتی ہیں کی نہیں کر سکتی ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں دیکھئے عورتوں جو ہیں وہ کاروبار کر سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسلام اس بات کی اجازت دیتا بھی ہے اور اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کاروبار نہ کرے لیکن اگر پردے کی پابندی کے ساتھ وہ عورت اگر کاروبار کرنا چاہیتی ہے تو کر سکتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی فیکٹری ہے جہاں پر صرف اور صرف عورتیں کام کرتی ہیں وہاں مردوں کا آنا جانا نہیں ہے تو ایسی فیکٹری کے اندر جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں وہ کام کر سکتی ہیں شریعت اس کو بالکل اجازت دیتی ہے اگر کوئی انسان کوئی عورت جو ہے وہ کاروبار کرنا چاہیتی ہے پردے میں رہ کر کے وہ عورت کاروبار بھی کر سکتی ہے اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت سیدنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے وقت کی بہت بڑی تاجرہ تھی بہت بڑی تاجرہ تھی اور رئیس مکہ کے اندر حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار کیا جاتا تھا وہ بھی کاروبار کرتی تھی لیکن پردے میں رہ کر کے وہ کاروبار کرتی تھی تو آج کی عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ پردے میں رہ کر کے اگر وہ کاروبار کرنا چاہیتی ہیں تو بالکل وہ کاروبار کر سکتی ہیں شریعت اس سے منع نہیں کرتا ہے شریعت اس کی اجازت دیتا ہے بادشاہ اور ننزیب رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد ان کی جو بہن تھی وہ بھی کاروبار کرتی تھی اور آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو تاجب ہوگا کہ بادشاہ اور ننزیب کو جب خرچے کی ضرورت پڑتی تھی تو قرضہ جو ہے وہ اپنی بہن سے لیا کرتے تھے اپنے بہن سے قرضہ لے کر اپنے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے حالانکہ خود وہ کاروبار حضرت بادشاہ اور ننزیب بھی کرتے تھے ٹوپیا سلتے تھے اسے مارکٹ میں فروغ کر کے اسے جو خرچہ آتا تھا آپ اسے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے لیکن بیت المال سے آپ ایک روپیا بھی خرچ نہیں کرتے تھے ان کی بہن جو تھی وہ بھی کاروبار کرتی تھی بادشاہ اور ننزیب کو جب بھی قرضے کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ اپنی بہن سے لیتے تھے تو تاریخ میں بے شمار وہ عورتیں ہیں جو انہوں نے کاروبار کیا ہے تشرحافی کی ہمشیہ نے کاروبار کیا ہے بہت سے عورتوں نے کاروبار کیا ہے اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو کاروبار کرنے سے منا نہیں کرتا ہے کاروبار کرنے سے روکتا نہیں ہے ہاں اگر وہ پردے کی پابندی نہیں کر سکتی ہے اور مارکٹ میں ایسی جگہ انہیں کام کرنا پڑے جہاں وہ پردے کی پابندی نہیں کر سکتی ہے تو ایسی جگہ شریعت منا کرتی ہے وہ کام عورت نہ کرے کوئی تجارت نہ کرے لیکن اگر عورت کسی مارکٹ میں کام کرنا چاہتی ہے کسی فیکٹری میں کام کرنا چاہتی ہے یا خود تجارت کرنا چاہتی ہے تو پردے میں رہ کر کے وہ عورت تجارت بھی کر سکتی ہے ایسی فیکٹری جہاں صرف اور صرف عورتیں کام کرتی ہو مرد کا وہاں آنا جھانا نہ ہو تو ایسی جگہ پر عورتیں بھی جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں لیکن ایسی جگہ جہاں پر جانے سے بے پردگی ہو جہاں پر نقاب پہنے پر پابندی ہو برکہ پہنے پر پابندی ہو اور جو ہے وہاں پر وہ پردے کا احتیبام نہیں کر سکتی ہے تو پھر ایسی جگہ کام کرنے سے یا تجارت کرنے کے لیے جو ہے وہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے اس لیے کہ پردہ اصل ہے پردہ فرض ہے پردہ ضروری ہے پردہ ہے تو باقی اور کر سکتی ہے لیکن اگر پردہ نہیں ہے تو پھر ایسے کاروبار کو کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ